بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس چیز کے حالے سے کہ جب وہ پلوٹ لیتے ہیں یا وہ انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو بتایا کچھ اور جاتا ہے اور دیا کچھ اور جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو اس حالے سے کافی پریشانی ہوتی ہے کافی بڑا لاؤس ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہم اس شعبے میں مین جو ہمارا آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایکچال جو پوزیشن ہے ایکچال جو مارکٹ کی صورتحال ہے یا جو انویسمنٹ اپرچنیٹیز ہیں وہ بتائی جائیں فیسٹ آن فیز ٹو بھی اسی میں سے ایک ایس ایسا پروجیکٹ ہے جس کو الحمدللہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے انڈ یوزر کے لیے جنرل کلائنٹس کے لیے اور جتنے ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں ان کے لیے کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو انویسمنٹ کرنے کے لیے بہت ساری ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فیصل ٹاؤن میں انویسمنٹ کریں لیکن آج جو ہمارا جو مین مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو جو ہے وہ فیصل جو پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے اس کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ کافی زیادہ اپ ڈیٹ ہے اور اس میں ایسے ایسے فیچرز ڈالے گئے ہیں کلائنٹس کے لیے جو کہ آپ کو نہ بی سیونٹین میں نظر آئیں گے نہ فیصل مہرگلہ سیٹی میں نظر آئیں گے اور نہ ہی فیصل ٹاؤن جو ان کا فیز ون تھا اس میں نظر آئیں گے اس کو یہ کیسے جو ہے نا وہ ان پروجیکٹس سے ڈیفر کرتا ہے اور اس میں جو مجید صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہ ہم ایک نیا شہر بنانے والے ہیں اور یہ نیا شہر وارا کنسپٹ کیا ہے تو ویڈیو کا آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ریال شیٹ کے والے سے جتنی بھی انفرمیشن آپ کو مل سکے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل ٹاؤن کے منیجمنٹ کو جو سوسائیٹیز کی ڈیویلپمنٹ کا کافی بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا آلموسٹ تیس سے پینتیس سال کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ج اس میں انہوں نے اس نا آباد کے سی ڈی اے کے پروڈیکٹس جہنا ان کو ڈیویلپ کیا ہے جب فیصل ٹاؤن بنا بھی نہیں تھا اس جو ہے وہ چوہر مجید صاحب نے سی ڈی اے کے پروڈیکٹس کو ڈیویلپر کیا پھر بی سیونٹین اور فیصل ہیز اور فیصل مرگلہ سیٹی فیصل ٹاؤن آپ کے سامنے ان کو ڈیویلپ کیا ہے تو ان کو مطلب کم از کم اچھے سات پروڈیکٹس اور وہ بھی چالیس چالیس ہزار کنال کے پروڈیکٹس کو انہوں نے ب کرنا ان کی لئے کوئی پرابلم نہیں ہے اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہم نے فیصل ٹاؤن فیسٹو میں لوگوں کی بکنگز بھی کروائی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پروڈیکٹ جو ہے نا وہ اس میں ہم کیوں انویسمنٹ کر رہے ہیں اس میں کونسی ایسی نئی چیزیں ہیں کونسی ایسی نئی فیچر ہیں جس کی وجہ سے ہم اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر میں سٹوشی ڈالوں گا دیکھیں اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چ چیز ہے کہ سب سے جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں فیصل ٹاؤن کے ان میں کبھی بھی اتنا میس لیول پہ بڑے لیول پہ جو کمرشل کا جو مرکز ہے وہ نہیں دیا گیا آپ کا سیوک سینٹر آپ دیکھیں فیصل اس کا وہ تقیباً آپ کو آلموسٹ اس کی جو ٹوٹل اگر آپ ایریا کیلیٹ کریں تو آراؤنڈ جہاں نا تین چار سو کنال کے اوپر اس کا جو ٹوٹل سیوک سینٹر ہے وہ لوگیٹ کرتا ہے اگر آپ ان کا اس سے پہلے فیصل ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں ان کا جو کمرشل ہے جو سیوک سینٹر ہے تو وہ بھی مطلب فیصل ہل سے بھی وہ چھوٹا ہے اور فیصل مرکلہ سیٹی میں بھی گیٹ کے آپ نے آس پاس آپ کو ہائی رائز نظر آتے ہیں لیکن بڑا کمرشل جو سیوک سینٹر ہے مرکز نظر نہیں آتا لیکن فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں فرس ٹائم یعنی کے سکسی فور ہنڈرڈ کنال کا جو ہے وہ بہت بڑا کمرشل ایریا دیا ہے اور کمرشل اتنا بڑا کمرشل ایریا کمرشل ہب دینے کا جو مین مقصر ہے وہ یہی ہے کہ اس کو وہ پروپر جہاں نا فیصل ٹاؤن فیس ٹو کو وہ ایک نیا شہر بنانے والے ہیں جہاں پہ آپ کو تمام فیسیلٹیز جس میں آپ کو اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے اگر آپ نے سوفٹر ہاؤسز میں جوب کرنا ہے آپ نے بزنس ہب بنانا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو جہاں نا وہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر اس شہر کے اندر ہی ملیں گی تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو فرس � ہم فیصل ٹاؤن کی جہاں نا مینجمنٹ انٹرڈیوز کر رہا ہے 6400 کنال کی اوپر اس کو وہ کیا گیا ہے باقی اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں پہلی بار جہاں نا فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں تین سو فٹ کی جہاں نا بڑی جو ہے وہ چھ سکس سکس لینجز کی آہ روڈز کو وہ متعارف کر رہا ہے جو کہ آپ دبائی میں آپ جو باقی جو آورسیز ہیں کنٹریز ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں آہ یہ جس طرح شیخ زیاد روڈ ہے بڑے جو روڈز ہیں اس کو جہاں اس کی طرز پر اس کے اندر روڈز بنائے گئے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بھی فرس ٹائم فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اپنی کسی بھی پروجیکٹ میں ڈیوز کر آیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑی بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ اگر آپ فیصلیز کی بات کریں فیصلیز کے آپ کو ٹوٹل جہاں نا وہ تین گیٹس ملتے ہیں بی سیونٹین میں اگر آپ بات کریں تو دو گیٹس ہیں اس کے انٹرنس تو گیٹس ہیں ٹھیک ہے فیصل ٹاؤن کا ان کے دو گیٹس ہیں لیکن فرس ٹائم جو ہے نا وہ اسے فیصل ٹاؤن فیس ٹو ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پانچ وہ گیٹس دیے گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو گیٹ موٹر وے کے اوپر ہوں گے ایک تھلی انٹرچینج اور اس سے آگے کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے ساتھ اٹیچ پھر اس کے بعد چکری انٹرچینج چکری روڈ کے اوپر ایک رنگ روڈ کے اوپر بھی ان کو یہ گیٹ دے رہے ہیں اور چکری روڈ کے اوپر بھی دے رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات اور سیز انکلیو کے لیے الہیدہ ایک گیٹ ہوگا جو کہ ایرپورٹ کے جو انٹرچینج بنے گا اس کے ساتھ اس کو لوگیٹ کریں گے تو یہ جو پانچ گیٹس ہیں یہ بھی اس دفعہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی منیجمنٹ کی اور وہ اس نے اس کو انٹرڈیوز کروایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کو ایک اور چیز پہلے فیصل ٹاؤن کے جو پروجیکٹ سے اس میں سمپل بلوکس ہوتے تھے اے بی سی بلوک ہوتے تھا یا بہت زیادہ اگزیکٹیو بلوک کو ان کو فرس ٹیم انہوں نے مطارف کرایا تھا فیصلیز میں لیکن اس ٹیم انہوں نے اس دفعہ تھوڑی سی ایک اور اپ ڈیٹ لے کر رہے ہیں اپنی ڈیویلپمنٹ میں وہ یہ کہ انہوں نے اوورسیز انکلیو کے نام سے ایک بلوک نکالا ہے جو کہ جس کی لوگیشن بہت بھی پرائم بنتی ہے جس کو چھلی انٹر چینج بھی بہت زیادہ قریب نہ پڑتا ہے اور آج سکسٹین جو ہے آج سکسٹین کے بلکل ساتھی اٹیج یہ لینڈ ہو جاتی ہے اور اس کو چوج مجید صاحب کا کہنا ہے یہ کہ یہ سی ڈی اے میں اور اس میں بلکل فرق نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے سکسٹین کو ڈیریکٹ ایکسیس بھی ہو یہاں سے تو یہ جو ہے نا یہ بھی ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اوورسیز انکلیو ایک نیا بلوک نکالا گیا ہے جس میں روڈز ب بڑی ہے جس میں کمرشل ایریا کو بڑھا زبردست طریقے سے مینج کیا گیا ہے اور اس کا جو پلان ہے ریزیڈنشل پلان ہے وہ بہت پیارے انداز سے جو ہے نا اس کو منٹین کیا گیا ہے تو یہ جو ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں جو ہے نا انہوں نے ایک نئی چیزیں متعارف کرائی ہیں فیصل ٹاؤن فیس ٹو کو ایک واقعی ریل مینوں میں نیا شہر بنایا جا رہا ہے باقی اگر آپ اور حال بات کریں فیصل ٹاؤن فیس ٹ تو ٹاپ سیٹی کے بلکل قریب اس کی لوکیشن بنتی ہے ٹاپ سیٹی میں اسٹم آپ کو کنال جو ہے وہ تین سے چار کروڑ کا ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو اوڈ بوکنگ ہے وہاں پہ آپ کو ایٹی لیک میں بھی کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے تو کافی بڑا ڈیفرنس ہے چار پانچ سالوں کے بعد یہ ڈیفرنس برابر ہو جائے گا اور مجھے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی لوکیشن آنے والے جنوں میں باقی جتنے بھی سراؤنڈنگ پروجیکشن ان سے بہتر نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک نئے شہر بنانے جا رہے ہیں اور بڑے نئے طریقے سے بنانے جا رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ریلیٹر ٹو فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ